بہت بہت سواغت ہے آپ سبھی کا داشتوں کو اس کاریکرم میں آج ہم ایک بار پھر جڑ رہے ہیں راج رتنجی سے راج رتنجی آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ بھارتی بہت مہاسبہ کے اس وقت پرمک ہیں اور دیش میں اس وقت ان کے نام کا جو چرچہ ہے وہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کیونکہ وہ کئی ایسے اسطحانوں پر جا کر لوگوں کو بدھ دھم کی دکشہ دے رہے ہیں جو حال ہی میں بہت چرچت رہی ہیں بہت ہی بیواد آسپد بھی رہا ہے بہت سارا معاملہ اس پر آج ہم بات چیت کریں گے بہت بہت سواغت ہے آپ کا اس کاریکرم میں اس کاریکرم میں ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے اس واقعے کا چرچہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ نے انہیں دھم کی دکشہ دلائی ہے وہیں پر ٹھیک دوسرے دن کچھ کارباہیاں ہو جاتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ افواہ تھی پھر ایک بات سامنے آتی کہ وہ لوگ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم نے دھم دکشہ لی ہے اور پھر معاملہ بھی واداسپت ہو جاتا ہے کچھ لوگ دھم کیا بھی دیتے ہیں تو یہ جو دیش ہے بھگوان تتھاگت گوتم بدھ نے یہی سے بدھ دھم کو اس کا نرمان کیا اس دھم کا جو شروعات کی اور یہی سے تمام وشو میں یہی سے وہ دھم ہے جو باہر گیا اور بہت سارے دیش اس دھم کو اپنا کر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پرگتی کر جاتے ہیں ویجیان میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور بھارت کے لوگ بھی جب باہر جاتے ہیں پروہوشالی لوگ یا بھارت کے پرموگ بھی جب باہر جاتے ہیں تو بھارت کا جو پریچہ ہے وہ بدھت کا دیش یا بدھ دھم کا دیش یا تتھاگت گوتم بدھ کا دیش کہہ کے ہی اس کا پریچے کراتے ہیں لیکن جب بھارت میں کوئی بدھ دھم اپناتا ہے یا اس کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا ویبھار کیوں ہوتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کتھنی اور کرنی میں انتر ہے شاشکوں کے سب سے پہلے تو میں یہ کھلاسہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو غازی آباد کے جو لوگ ہیں بالمے کی پریوار کے جو لوگ ہیں ان کو اپروچ نہیں کیا ان کے کہیں مینوں سے ہم کو پون آ رہے تھے بلکہ ہم لوگوں نے پوری انکوائری کروائی کہ جو پون آ رہے کیونکہ میں مہاراستر میں ممبئی میں ہوں اور صرف اکیلا یا اور ایک ساتھی ہمارے شاشکان جی ہے ان کے ساتھ جانے والا تھا تو میں نے پہلے شاشکان جی کو کہا کہ پہلے چیک کرو کہ یہ کوئی ٹریک ویب تو نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ گئے تھے ہاتھ رس کے پرکرن میں ان کی وقالت نامہ بھی ہم نے لیا تھا اور سپریم کورٹ میں میری وہ یاچکہ بھی میں نے ڈالی تھی تو پھر ہم لوگوں کو تھوڑا ڈر تھا کہ یوپی میں جانا ہے اور وہ بھی اکیلے جانا ہے تو کئی یہ دھم کی دکشہ لے رہے ہیں ایسا بول کے کوئی ٹریک تو نہیں ہے تو ہم نے پہلے انکوائری کروائی اور ہمارے جو لوگ وہاں کے ہے وہ اس بستی میں جاتے رہا ہے جس لڑکے نے پون کیا تھا اس سے اس کا character دیکھے اس کا background دیکھے اور پھر پتا چلا کہ یہ کوئی political لوگ نہیں ہے اور صحیح میں وہ پورا بال میں کی محلہ بہت دھم کی دکشہ لینا چاہتا ہے اور پھر انہوں نے ہم کو 25 اوکٹوبر کی ڈیٹ دی تھی تو ہم نے کہا کہ آپ 25 بھی نہیں آئیسی کوئی رینڈم ڈیٹ دی تھی تو ہم نے کہا کہ آپ 14 اوکٹوبر کو لے یا 25 اوکٹوبر کو لے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم 14 اوکٹوبر کو لینے کے لیے تیار اور لیٹرلی ہم جب گئے پورے بھارت بھر میں بہت دھم کی دکشہ چلتی رہتی ہے بڑے بڑے پیمانے پر بہت دھم کی دکشہ ہوتے اور کئی پر ایسی کانٹروورسی کھڑی نہیں ہوتی اور ہمیں بھی کوئی ایسا آشنکہ نہیں تھی یا کوئی ایسا امید نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہوگا کر کے ہم لوگوں نے بہت دھم کی دکشہ دی وہی کہ ڈلی سے ہی بہت بھکو کو ہم نے بنتی کی کہ آپ آپ کے ماتھیم سے آپ یہاں پر ہمیں ان لوگوں کو تریشن پنچیشن دیجئے گا اور پھر میرے دوارہ بائیس پرتیگیا دی گئی اور وہ بھی بالمی کی سماج یہ ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا بدلاؤ تھا ایک کرامتی کی دشاں میں قدب تھا کہ بالمی کی سماج جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ رامائن آپ کی ہے آپ کے پربو جو نے آپ کے مہا پروشوں نے رامائن لکھی ہے تو رام کا راجل آنے کی جو ذمہ داری ہے یہ آپ لوگوں کی ہے اس طرح سے ان لوگوں کی مانسکتہ بنای گئی تھی اور ایسے لوگ کھڑے ہوئے اس لئے میں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے ہی بائیس پرتیگیا نہیں دوں گا پہلے آپ سمجھئے بائیس پرتیگیا کیوں لینے ہی ہے کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم کیوں بابا صاحب امبرکر جی نے بہت دھم ہی کیوں چنا تو یہ تب یہ پورا ایکسپلین ہم نے ان کو کیا تب ان کو میں نے پھر پوچھا کیا ہم آپ بائیس پرتیگیا لینے کیلئے تیار ہے تب انہوں نے کہا کہ ہم بائیس پرتیگیا لینے کیلئے تیار ہے تو جو لوگ رام کا راج جلانے کیلئے چھونے گئے تھے وہی لوگ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ میں رام کو بھگوان نہیں مانوں گا اور ان کی پوجہ نہیں کروں گا تو یہ بہت دھن کی دکشہ ہو گئی ہم لوگوں نے پودھانی زمہ کے سب کے لیے 236 لوگوں کی ریجسٹریشن ہمارے پاس حاصل ہوئی تھی کہ اتنی نام ہیں ان کے پتے پتے تو سب کے سیم ہیں تو پتے تھے ساری ڈیٹیلز ہم نے ان کے چلو ایک جیسے ہمارے ریجسٹر ہوتے ہیں بودھیس سوسائٹی آف انڈیا یہ ریجسٹر سنستہ ہے تو اس کے دھنو دکشہ کی سیٹیفکیٹس ہیں اور وہ پری پرینٹیڈ ہوتے ہیں جس پہ بھنتے سوری سیسی جی کی بھی سیگنیچر ہے کیونکہ وہ ہمارے بودھیس سوسائٹی آف انڈیا کے راشتریہ سلاگار بھی ہے تو ان کی سیگنیچر وہاں پر ہوتی ہے اور میری سیگنیچر ہوتی ہے تو لیکن یہ نئے سیرے سے مالمے کی پریوار کے لوگ آ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ان کو لیمنیٹ کیے ہوئے سیٹیفکیٹس ایشو کرتا ہے کامپیٹرائز سیٹیفکیٹس ایشو کرتا ہے تو کامپیٹرائز سیٹیفکیٹس ہم لوگ پہلے ہی بنا کر لے کر گئے تھے تو رکشہ کے بعد جو اورگنائزر تھے ابھی اتنے گھیڑ ہو گئی تھی سبھی لوگ پوٹو لینے کے لیے ملنے کے لیے آگے آ رہے تھے تو ہم نے وہ سارے سیٹیفکیٹس جو پوان والمی کی جیت ہے ان کو ہینڈ آور کیے کہ آپ سب کے نام کے identify کر کے ان کو دے دیجئے گا بودھا کے بڑے بڑے پوٹوز ہم لے کر گئے تھے وہ بھی ان کو ہینڈ آور کیے بودھا نے زمہ جتنے ہم دے سکتے تھے پریواروں کو اتنے دیئے باتی کے سارے ہینڈ آور کر دیئے ہم لوگ پھر دوسرے دن سارا کام ختم ہو کے دوسرے دن ہم لوگ دلی سے ممبئی کے لئے روانہ ہوئے ہم لوگ ممبئی نہیں آئے کہ اتنے میں ہم کو فون آنا شروع ہو گیا پہلے تو اس گاؤ کے جو سرپنچ ہوتے ہیں وہ وہاں پر آئے دیئیم پھر دیئیم تک یہ سارا نہیں ان سے بھی پہلے الگ الگ میڈیا کے لوگ دپرینٹ کے لوگ لوگوں کا مجھے فون آیا کہ یہاں پر بہت دھمکے دکشا ہوئی ہے تو ہمیں جاننا ہے اور اورگنائزر سے بات کرنی ہے تو میں نے ان کا فون نمبر دے دیا تو دپرینٹ نے وہ پورا سروے کیا ڈاکیمنٹری بنائی اور انہوں نے وہ خبر چلائی جیسے ہی دپرینٹ نے خبر چلائی تو انڈیا کا جو میڈیا ہے مینسٹریب میڈیا وہ بھی وہاں پہنچ گیا ٹائمز آف انڈیا انڈین ایکسپریس پھر جاگرن ہندی میڈیا سب وہاں میڈیا پہنچ گیا پہلے دن تو انہوں نے یہی خبر لگائی چلائی دوسرے تیسرے دن سے انڈین میڈیا کی بھاشا بدل گئی انڈین میڈیا کا کہنا جو میڈیا یہ خبر چھاپ رہا ہے کہ دو سو چھتیس بالمی کی سماج کے لوگوں نے بہت دھم کی دکشا لی ہے پوٹو کے ساتھ سرٹیفیکٹ کے ساتھ لوگوں کے انٹرویو لے کر انہوں نے کہا کہ بہت دھم کی دکشا ان کی وہی ہے وہی میڈیا دو دن کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس کی اپوہ ہے یعنی ایک دو دن پہلے دکشا ہوئی ہے ایسی خبر آپ چلاتے ہو دو دن کے بعد آپ بولتے ہو کہ ایسی اپوہ ہے اور کوئی ان کا ہی BJP کا ایک کارے کرتا FIR بھی ڈائر کرتا ہے کہ ایسی ایسی اپوہ یہاں پر کسی نے پھیلائی ہے اب اپوہ کسے کہتا ہے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت دھم کی دکشا لی ہے لوگ بتا رہے ہیں سرٹیفیکیٹس کی یہ رہا ہمارا بہت ہونے کا سرٹیفیکیٹ وہ بھی بابا ساپ کے سنس تھا کا جی اس کو بھی ڈی ایم کہتا ہے نہیں ہم اس کی جانچ کریں گے لوگ جانچ کرو بدیس سوسائٹی آف انڈیا ایک ببلک چریٹیبل ٹرسٹ ہے فاؤنڈر ڈاکٹر بی آر امبیٹ کا ہے پیچھلے سال تک یعنی ایک ایڈ فائنینچل یئر تودھاؤزن نائنٹین ٹوینٹی تک کا آڈٹ چریٹی کمیشنر میں داخل ہے آپ اور کیا آپ لوگوں کو چاہیے پھر بھی ڈی ایم ماننے کو تیار نہیں کی یہ بہت دھکی رکشہ ہوئی ہے ایس بھی ماننے کو تیار نہیں ہے یہ لوگ گاؤں میں جاتے ہیں بالمی کے محولے میں اور وہ بالمی کی محولے کے لوگوں کو وہ لٹرلی گڑ گڑا رہے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے ہندو دھرم سے آپ کو کیا پرابلم ہے آپ کے راستے بنا دیتے ہیں آپ کے ریشن کارڈ اگر بنی نہیں ہے تو ریشن کارڈ بنا دیتے ہیں لائٹ کی سمجھ سے کیا ہے ہم دیتے ہیں یعنی ڈی ایم جو ایک سمیدھانک پر بیٹھا ہوا ہے وہی آرٹیکل فیفٹین کا اولنگن کر رہا ہے تو یہ ہم لوگوں کو درش ہمارے لیے نیا تھا کہ ایسا کبھی ہمارے ساتھ گوا نہیں لیکن یہا پر 236 لوگوں کو یہ لوگ پھر سے ہندو دھر میں آنے کے لیے نوکری کی امیش دے رہے ہیں کہ آپ کی نوکری نہیں ہے تو ہم نوکری دے دیں گے پیسہ دیں گے یعنی پہلی بار میں نے بھارت میں یہ درش دیکھا ہے کہ بھارت کو آپ ہندو راستے بتانے کی کوشش کر رہے ہو اسی آپ کو ہندو بنانے کے لیے پیسے دینے پڑ رہا ہے ہندو بننے کے لیے ہندو رہنے کے لیے ان کو راستے دینے کا پرومیس کر رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا چینج مجھے دیکھنے کو ملا اور یہ دیکھیں یہ آج سے نہیں چلا آرہا جب میں ہمبئی میں آیا اور پھر مجھے جب پتا چلا جو اورگنائزر تھا پون والمے کے وہ گھڑکا ہے اس کے فون آیا کہ ہم کو یہ لوگ تکلیف دے رہا ہے سب کو پولیس یعنی چارسو پاسسو بستی پچاس لوگوں کی ستر لوگوں کی بستی ہے ستر فیملیز کی ستر فیملی کے لیے چارسو یا پاسسو لوگ وہاں پر چھوڑے جاتے ہیں لوگ وہاں پر جا رہے ہیں تو ایسے ایسے ان کے اوپر پریشرائز کیا جا رہا تھا اور پھر جب ہم کو یہ پتا چلا یہ بات پتا چلی تو ہم ان کے ساہیتہ کے لیے گئے کو وکیل ہم نے وہاں پر بھیجے اور جو پرساشنگ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ بہت دھم کی دکشا ہوئی نہیں ہے آج ہم لوگوں نے ان کے چینج ان ریلیجن کے فارم ہم لوگوں نے بھر لیا ہے اب یہ کانونی طور سے صرف بہت دھم کی دکشا تک ہم لوگ نہیں رکے ہیں کہ اب یہ کانونی طور سے کہ ان کے انڈین گورنمنٹ میں ہم لوگ ان کو بہت ہونے کا سیٹیفیکٹ دے رہا ہے تو یہ ینترہ نا ہاتھ سے کام نہیں کر رہی ہے بابا صاحب امیڈ کرجی نے جب اشوکا ویجیہ دشمی چودہ اکٹوبر کو جب بہت دھم کی دکشا لی تب دوسرے دن انہوں نے یہ بتایا تھا یہ جو ویوستہ ہے برہمنیکل ویوستہ انہوں نے بھی بابا صاحب کے اس دھرمان طرن کو دھرمان طرن ماننے سے کتنے میرے خیال سے ایک کیس بھی ہو گئی تھی جس کو یہ بتایا گیا تھا کہ بابا صاحب امیڈ کرجی کا یہ پروگرام دھرمان طرن کا نہیں تھا یہ پولٹیکل ایویٹ تھا تو یہ کیس بھی ہو گئی تھی تو مجھے کئی نہ کئی وہ انوبہ ہوا کہ یہ لوگ بابا صاحب کے دھرمان طرن کو دھرمان طرن نہیں مان رہے تھے تو یہ دھرمان طرن کو کیوں دھرمان طرن مانیں گے لیکن دیکھئے دو سو چھتیس آکڑا یہ اتنا چھوٹا ہے ہمارے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا سر پاچ ہزار یا دس ہزار لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا لیکن دیکھو ہمارے لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں پتا چلتی کہ دو سو چھتیس ان کو لگ جاتا ہے ایک چھوٹا سا محولہ تو کنورٹ ہوا ہے اس میں کیا بڑی بات ہے لیکن جو برہمینیکل سسٹم ہے اس کو اس کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے پرسنٹیج دیکھو 132 کروڑ لوگوں کا دیش آئیے دو سو چھتیس یعنی 0.001 بھی پرسنٹیج میں نہیں ہے یہ لوگ لیکن پھر بھی برہمینیکل سسٹم کا کلیکٹر زمین پر اتر کے ان کو ہندو بنانے کے اوپر کام کر رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے اگر یہ آج یہ 236 ہے کل کو یہ آکڑا بڑھتے جائے گا یہاں سے شروعات ہوتے جائے گی تو وہ لوگ سترک ہو کے آج ہی ان لوگوں کو روکنے کا پریاز کر رہا ہے لیکن میں لٹرلی ان گریب لوگ ہیں سارے کے سارے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بالمی کی سماج کو بھارت میں کس آہ آککپیشن میں ان کو رکھا گیا ہے تو کس طرح سے ان کا ویوار ہوتا رہے گا کس طرح سے ان کی آہم جیوی کا ہوتی ہوگی کیسے ان کا جیون بیتا ہوگا یہ ہم سب کو پتا ہے لیکن ان حالات میں بھی جب کلیکٹر ان کو آہ ریشن کار دینے کی بات کر رہا ہے آہ یعنی اس کا مطلب آج بھی ان کے پاس ریشن کارڈ نہیں ہے کلیکٹر ان کو نوکری دینے کی بات کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بہت دھمک میں ہی وہاں ہی پہ رہنا چاہتے ہیں ہم پھر سے ہندو دھرم میں نہیں آنا چاہتے ہیں تو دیکھو یہ کتنا بڑا بدلاؤ ہے آج کوویڈ کے کال میں ہم لوگوں کے سامنے سمجھتے آہے کہ ہم لوگ پچاس لوگوں سے زیادہ لوگ لا نہیں سکتے ہیں اکھٹا نہیں ہو سکتے ہیں کسی کے موں پہ اگر ماسک بھی دکھائی نہیں دیا تو وہ وہاں پر اس کو کوویڈ ایکٹ لگا دے لگا کر اس کے اوپر گناہ یہ سارے کرائیمز ریجسٹر کروا رہے ہیں لیکن ایسے حالات ہوں میں بھی لوگ بہار آ رہے ہے دھمکی دکشا کی اور جا رہا ہے بدلاؤ کر رہے ہیں اور میرا یہ کہنا تھا ڈی ایم کو یہ کہنا تھا میرے کئی سارے انڈین ایکسپریس اور وہ مجھ سے بائٹس مانگ رہے تھے اس میں بائٹ کیا دے رہا ہے انہوں نے دکشا لیا ہم نے دکشا دیا ہے ہو گیا مجھے اور کچھ نہیں کہنا دراصل میں یہ مینسٹریم کے میڈیاز کو نا یہ انڈین نیوز پیپر یہ نیوز پیپر نہیں ہے یہ سارے ٹویلیٹ پیپرز ہیں تو لیٹرل یہ برامنیکل ٹویلیٹ پیپرز کو میں ایک بھی انٹرویو نہیں دیتا لیکن پھر بھی انہوں نہیں چھاپے پہلے دن تو انہوں نہیں چھاپے بہت دھمکی دکشا ہو گئی بہت دھمکی دکشا ہو کر یہ برامنیکل سسٹم کو آگاہ کر رہے تھے دیکھو 236 لوگوں نے بہت دھمکی دکشا لیا ہے ابھی پرپر سٹیپ نہیں اٹھایا تو یہ آکھڑا بڑے گا یہ سارا ہندو میڈیا یہ سارا برامنیکل میڈیا یہ ان کے لوگوں کو جاگرود کرنے کا کام کرتا رہتا ہے اور پھر دو دن کے بعد انہوں نے ہی یہ چھاپا کہ یہ افوہ ہے یعنی دو دن پہلے دکشا ہوتی ہے دو دن کے بعد افوہ نکلتی ہے یہ کیسے اور میں ہوں کہا افوہ وہاں پر لوگ سرٹیفیکٹس بتا رہے ہیں اور سرٹیفیکٹس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسے سرٹیفیکٹس کوئی بھی بات سکتا ہے ارے کوئی بھی بات سکتا ہے واقعی واقعی یہ یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ دھرم کا پریورتن کرنا یا اپنے منت مطابق دھرم چننا یہ ہمارا سمیدھانی کا دکار ہے اس کے لیے سارے لوگ سوطنت رہے ہیں اس پر کسی پرشاشن کا اس طرح سے رویہ نہیں ہونا چاہے اور نہیں اس کو اس طرح سے میڈیا دورا بھی اس طرح سے کیا جانا چاہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سمیدھان کو پوری طرح سے درکنار کر رہا ہے یہ میڈیا بھی اسطحپیت میڈیا بھی اور پرشاشن بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرشاشن سمیدھان کے انروپ کام کر رہا ہے یا ایک ورگ وشیش کے لیے کام کر رہا ہے دراصل دیکھئے یہ پورا جو سسٹم ہے جو ڈیموکرسی آپ ڈیموکرسی کی بات کر رہے ہیں سویدھان کی بات کر رہے ہیں سویدھان ڈیموکرسی کو فالو کرتا ہے ڈیموکرسی کو فالو کرتا ہے ڈیموکرسی کو اسٹابلیش کرنے کی ذمہ داری چار پیلرز کی ہے آپ کا بیڑیا جہاں پر آپ کے آئیس آفیسرز بیٹھتا ہے کلیکٹرز بیٹھتا ہے وہ ایڈمنیسٹریشن جہاں پر آپ کے منتری بیٹھتا ہے ایمپیز بیٹھتا ہے وہ سنسط اور جہاں پر آپ کے ججز بیٹھتا ہے وہ کوٹس یہ چار پیلرز ہیں دیش کے جو ڈیموکرسی کو دیش میں اسٹابلیش کرنے کا کام کرتا ہے جو دیش میں ڈیموکرسی کو لاغو کرنے کا کام کرتا ہے تو وہ سیکنڈ ایڈمنیسٹریشن جب ہم لیٹر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا یہ دکشا کا کارکرم ہے تب میں نے انٹرنیٹ پہ جا کر گازی آباد کے ڈیم کا سارا ایڈریس اور وہ نکالا اور پھر میں نے ترنت اپنے سہکاری کو فون کیا اور کہا کہ یہ تو پانڈے جی ہے پانڈے جی کلیکٹر ہے تو یہ اگر سنیں گے کہ بہت دھم کی دکشا ہو رہی ہے تو وہ پرمیشن دیں گے نہیں میرا لیٹر اگر گیا تو تو ایک کام کرو وہ جو لوکل آرگنائزر ہے اسی کو کوک کی پرمیشن نکال لے تو وہ لڑکا بودھش سوسائٹی آف انڈیا بھارتی بہت دماغ سبا کا نام لیے بغیر اس نے کہا کہ ہمارا دھارمی کارکرم ہے تو تب تک پانڈے جی نے پرمیشن دے دی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ لوگ کرو آپ کا دھارمی کارکرم ہے اور زیادہ سنکھیا میں اکھٹا مت ہو تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہو ایڈمنیسٹریشن جتنے بھی ایڈمنیسٹریشن ہے آپ سارے کلیکٹرز کے نام نکال لیجی جب پانڈے جی کو ان کو پتا ہے کہ ایک ڈیموکراتک پر بیٹھے ہے آرٹیکل فٹین ہو آرٹیکل فورٹین ہو آپ لوگوں کو رائٹس دیتا ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس دیش میں مجھے اگر اسلام کو پروفیس کرنا ہے تو بھی اسلام پروفیس کرنے کا میرا عدی کار ہے کرشنیٹی کو پروفیس کرنا ہے یا بودھیزم کو پروفیس کرنا ہے تو وہ اس کا سویدھانک عدی کار ہے لیکن اس عدی کار کو اس لیے ڈی ایم کام کر رہا ہے ایک سویدھانک پدھ پر تو ڈیموکرسی اس طرح سے کام کر رہی ہے سپریم کورٹ میں ہم لوگ انہیں دیکھا کہ ساکیت کا جب مدہ گیا تب دو پیٹیشنز وہاں پر چرچہ میں گئی تھی تو انہوں نے فٹکار لگایا کہ ایسی پیٹیشن آپ لوگوں نے ڈالی کیوں اور انہوں کو ایک ایک لا روپے کا فائن بھی لگایا تو سپریم کورٹ بھی ہم دیکھ رہے کہ کس طرح سے یعنی ڈیموکرسی ہے میرا رائٹ ہے کہ اگر مجھے کچھ چیز گلت لگ رہی ہے تو میں پیٹیشن ڈال سکتا ہوں لیکن پیٹیشن ڈالنے کے بعد کورٹ کہتا ہے کہ اپنے یہ پیٹیشن ڈالی کیوں ایسی پیٹیشن کیوں ڈالی اور ان کو فائن لگا رہا ہے تو کورٹ بھی کسا ڈیموکرسی کے خلاف کام کر رہا ہے اور سنسط تو آپ کو پتا ہے یہ سارے کے سارے فیسس لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈیموکرسی کو نہیں چاہتے تو یہ جو ماملہ ہے یہ ماملہ یہ ماملہ صرف بہت دھرمان ترن کا ہی نہیں ہے یہ ماملہ پوری سویدھان کا ہے آج آپ کے سویدھانک رائٹس کو ادھکاروں کو یہ لوگ انکار کر رہے ہیں یہ سبھی لوگوں کا دراصل ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بودھوں کا مدہ ہے یہ ہمارا مدہ نہیں ہے لیکن یہ مدہ صرف بودھوں کا نہیں ہے یہ پورے فنڈامینٹل جو جو لوگ اس دیش میں اپنے فنڈامینٹل رائٹس کا استعمال کرتے ہیں اور آگے چل کر کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے حق اور ادھکار کا مدہ ہے تو اس کو اس طرح سے لینا چاہیے کیونکہ آج اگر ہمارے رائٹس کو کوئی ٹھکرا رہا ہے تو کل کو آپ کی بھی باری آئے گی آج چاہے وہ سبھی مینیٹیز کو آج دیکھئے لو جہاد کے اگینٹس میں کانون پاس ہو رہا ہے تو یہ سارے کانون پاس ہو رہا ہے سنسد میں یہ سارے کانون پاس ہو رہا ہے دیش کے سارے انسٹیٹیوشنز میں تو کہی نہ کہی بابا صاحب کے یہ جو ڈیموکرٹک فیبرک کو یا سیکولر فیبرک کو یہ نسٹ کرنا چاہتے ہیں سویدھان کے اس سیکولر فیبرک کو نسٹ کرنا چاہتے ہیں نشطی طرف سے یہ ویکتیگت سواتھندرتا ہے کہ کون کس سے شادی کرے گا کون اپنے مند سے کسی دھرم کو چنے گا یا کون کس طرح کے کپڑے پہنے گا یا کون کیا کھائے گا اگر ان چیزوں پر پرتیبند لگنا شروع ہو جائے گا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ بہت دنوں تک کہ اس دیش میں لوگ سوطنت رہ پائیں گے کیونکہ ایک ایسی استھیتیاں تو انگریجوں کے جمانے میں بھی نہیں تھی لوگ ہم اگر دیکھیں تو لوگ اپنے مند سے دھرم سویکار کر لیا کرتے تھے یا پھر کچھ بھی جو کھانا ہے وہ کھا سکتے تھے اگر ایسی استھیتیاں ہے تو ہم کتنے پیچھے جا رہے ہیں ہم ان سے بھی پیچھے ہم جا رہے ہیں ایسا نظر آ رہا ہے اس میں یہاں پر میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جو شروعات میرا سوال رہا ہے کہ یہ دیش ہے بدھ دھم کے خلاف کیوں ہے کیونکہ جس کا کہ ادھار پر آپ اپنی پہچان وشو میں بتاتے ہیں اسی دھم کو اپنانے سے یہاں پر لوگوں کو ستاتے ہیں تو یہ کیا ہے آخر اس کو کس طرح کی مانسکتہ مانی جائے کیا لوگ اس دیش نے بھارت نے بدھ دھم سے کنارہ کر لیا ہے یا اس کو چھوڑ دینا چاہتا ہے یا بھارت اب بدھ کو سوکار نہیں کرنا چاہتا کیا بات ہے نہیں دیکھئے آج سے نہیں یہ آڑائی آڑائی ہزار سالوں کی یہ لڑائی رامنواد اور بدھزم کی یہ لڑائی تب سے چلتی آ رہی اور یہ جو لوگ ہے لوگ بدھا کے پرتی آستہ رکھتے ہیں بدھا کے ٹیچنگز کو ماننے کے لیے تیار ہے لیکن یہ جو ویوستہ ہے جو تین ساڑھے تین پرسٹ لوگ آج ہو چکے ہیں سنسط کے اوپر پورٹس کے اوپر ایڈمنیسٹریشن کے اوپر میڈیا کے اوپر یہ نہیں چاہتے کہ لوگ پھر سے اپنے مول سنسکریتی کی اور بڑے یہ اس دیش کے لوگوں کی مول سنسکریتی ہے کیا کوئی یا بھارت کا کوئی بھی بیٹی کا یا ماں کا ہو یا کوئی بھی بیٹی یہ چاہے گا کہ اس کے پریوار کے لوگ شراب میں ڈوبے رہے کیا کوئی یہ چاہے گا کہ میرے گھر کے لوگ چھوڑی کرتے رہے کیا کوئی یہ چاہے گا کہ میرے گھر کے لوگ میرے پریوار کے لوگ کام ملتی اچار میں لگے رہے تو یہی تو دھنکی تیچیں ہے کہ ان سارے سے ہم کو مہار نکلنا ہے یہ ساری چیزیں ہم کو نہیں کرنی ہے پنچشیل کا پالن کرنا ہے دراصل اس دیش میں لوگوں کے سمیت درشتی کو ہی یہ لوگ پجاور نہیں ہونا دینا چاہتے اپنی بدھی کا استعمال لوگ نہ کرے اس لئے انہوں نے یہ دیوی دیو دیو دیش کے لوگوں کے ہاتھوں میں تھوپ دی ہے ایک طرف آپ کہتے ہوں کہ بالمی کی سمیت کا کام رام راج لانے کا ہے تو پھر بالمی کی سمیت سمیت رام کے مندر میں کیوں مہا بھارت چلایا سونی ٹیوی پر ساہی بھابا چلایا دیکھو کیسے بھارت کے لوگوں کے دیماغ کو یہ غلام بنانے کا کام کر رہے جب کی بدھا کا کہنا ہے کسی کو مط مانو اپنے دیماغ کو مانو اپنے آپ کو مانو کوئی تمہاری ساہیتہ کرنے کے لئے نہیں آئے گا صرف تم ہی ہو جو کسی سنکٹ میں اگر فسے ہو تو اپنے آپ کو بہار نکالنے کے لئے تم ہی ہو اپنے بدھی کا استعمال کرو یہ بدھا کا میسج ہے لیکن اس میسج کو دبانے کے لئے اس میسج کو نسٹ کرنے کے لئے یہ کالپنک دیوی دیو 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 میں آج سترہ سے آٹھ دیشو میں میری کانفرینس ہوئی ہے وہاں پر میں نے وچھا رکھے ہیں دیشو میں گیا ہوں وہاں پر ہم کو بدھا کی ڈیچنگز دکھائی دیتی ہے آدھا وشو آج بدھا کو پولو کر رہا ہے کوئی تو بات ہوگی لیکن بھارت کے جو ینترنہ ہے بھارت کی جو بیوستہ ہے وہ بدھا کی ڈیچنگز کو کیوں اوپر نہیں آنی دینا چاہتی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر بدھا کی ڈیچنگز کے اوپر یہ دیش کے لوگ چلنے لگ گئے تو ان کا جو برحمان بھارت کا جو برچ وہ ختم ہو جائے گا وہ اس دیش کے لوگوں کا دیماغ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے بابا صاحب کہتا ہے کہ انسان کا انتیم دیو چاہیے انسان کا انتیم دیو چاہیے liberation of mind اپنی دیماغ مختی کر تو اس طرح سے ہم لوگوں کو ریتی ریواز میں تیو ار میں دیو دیو تاہوں میں اٹھ کر رکھا ہوا ہم اپنے ایجوکیشن کی بات نہیں کرتے ہم نوکریوں کی بات نہیں کرتے دیکھو اس دیش میں اتنا دیماغ کنٹرول کر دیا گیا ہے مودی جی ٹی وی پر کہتا میں دس لاک درستی کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس لی یہ جو بیوستہ ہے بھارت کے لوگ بودھا کے پرتے آج بھی آدھر دیتے ہے آپ ساؤت میں جائیے لنگائیت سماج کے لوگ آپ کو دکھیں گے لنگائیت سماج کے لوگ دوسرے سوروپ میں بودھزم کو ہی فالو کرتے ہیں پنجاب میں روی راسی کومیٹی یہ بودھزم کو ہی فالو کرتے ہیں بودھزم کی ہی ٹیچنگ ہیں جو الگ دور میں آئی تب وہ الگ سوروپ میں اس دیش کے لوگ فالو کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دیش کے لوگوں کو بودھزم سے نفرت ہے لیکن جو ینترنا اس دیش کو کنٹرول کرتی ہے اس کو بودھزم سے نفرت ہے شاشک نہیں چاہتا ہے کہ آپ شانتی کے دھرم کو اپنائے شاشک چاہتا ہے کہ آپ پرگتی والے دھرم کو اپنائے شاشک چاہتا ہے کہ وہ آپ کے دماغ پر بھی کبجہ کرے اور آپ کے تمام چیزوں کو وہ خود کنٹرول کرے یہ ایک طرح سے ریموٹ کنٹرول ایک وقتی کا وہ ایک طرح سے روبوٹ بنانی کی جو یہ سسٹم چل پڑا ہے یہ واقعی بہت خطرناک ہے یہ ویسا ہی ہے جیسے اسلامی کنٹریز جو ہیں وہ لوگوں کو اپنے حساب سے استعمال کرتے ہیں یہ قریب اس طرح سے اس طرح بڑھنے جیسا ہی نظر آتا ہے ہم اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی بات ہے میں اب بہت کم سمجھ بچائے میں آپ سے ایک بات اور جاننا چاہوں گا کہ اس استحتی میں جیسا جو استحتی ورطوان میں چلی آ رہی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو جب پوری طرح سے ایک سمجھ دھانک جو بیوستہ ہے اس کو ختم کر دینا چاہتا ہے شاشک بھی اور جو میڈیا ہے وہ بھی سارا کچھ مل جل کے جب یہ کام ہو رہا ہے چل رہا ہے اس لئے ہم آ جا نہیں رہے ایمیل سے کام چل رہا ہے میں عام انسان جو ہے بھارتی ہے ان کو ایک ایسیوریز دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہے سارے سویدھانی پدھوم کے اوپر سارے الگ الگ جو انسٹیوٹس ہے اس کے اوپر تو ان کو میں اور ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کا کوئی بھی آرٹیکل ہم بدل دیں گے بھارت کا کوئی بھی سویدھان میں کوئی لوگوں کو جو ستہ میں ہیں ان لوگوں کو یہ مدہ اٹھانا چاہیے کہ ان دین کونسٹیوشن یہ آپ کا بھارت کا ماملہ نہیں ہے بابا سب امید کل جی کے سپیچ پر یہ بات آتی ہے کہ یہ ایک ان ٹرنیشن ایگریمنٹ ہے اور یہ ان ٹرنیشن ایگریمنٹ کا اگر USCRF USCRF کے لوگوں نے موڈی سرکار کے اوپر سنکشن اپریل مہینے میں سنکشن لائیا کہ ایک بھی ان موڈی مینیسٹر کو US کا وزا نہیں ملے گا ان کے جو فنڈ مانگ رہے تھے وہ فنڈ کے اوپر بندی لائی ہے اور ان لیسٹ میں ڈالا ہے تو دوسرا ابھی ایک دو ہفتے پہلے اپنے خبر سنی ہوگی کہ ان جو چیف ہے ان نے جو FCRA کا کام بدلا گیا تو اس کے اوپر ان نے بتایا کہ کس طرح سے ان جو دمو لڑتے ہیں تو یہ اتنی بڑے بڑے پلائک بھارت کی بات کر رہے ہے تو ہمیں وہاں تک جانا چاہیے آج اگر lockdown نہیں ہوتا international آنا جانا اگر شروع ہوتا تو میں تو CIRF جاتے آیا ہوں اب میں International Human Rights Commission the Netherlands میں بھی جانا نیو جن میں تھا فیبروری مارچ مہینے میں میرا وہاں پر جانا تیر ہوا تھا لیکن اب یہ سارا long ڈاؤن ہوا ہے تو میں ایک بھارت کے لوگوں کو ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ انڈی لوگوں کے لیے اور بھارت کے سرگزار کے لے کر آئے اور یہ اوشک بھی ہے اگر بھارت کے تمام ناغریکوں کی جو سواجک سرکشہ ہے یا پھر جو سمیدھانک جو بیوستہ ہے اس کو اگر قائم رکھنا ہے اس کو اگر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو جب یہاں نہیں سنا جائے گا تو کہیں اور یہ بات اٹھانی پڑے گی اور آپ کی اگر یہ تیاری ہے تو نشید روح سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا اس کے ساتھ بھارت کے لوگوں تک جن سامانے تک یہ بات پہنچانے کے لیے ایک جو پیراللل اس وقت میڈیا چلا شکتہ بھی ہے آپ نے اپنا سمجھ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اور اپنی باتیں بھی یہاں پر شیئر کی ہم آپ بہت بہت دھنیواد کہتے ہیں اور ساتھ ہی اگر چلتے چلتے آپ کو سندیش دینا چاہتے تمام لوگوں کو دے سکتے ہیں دیکھیں میں جاتے جاتے سب ہیں کہ رام کی مورتی ہٹا دی اور بدھر کی مورتی بتھا دی ہے تو یہ اتنا بدلاؤ نہیں بدھیجم کو پولو کرنا جس کے رہا پر چلنا یہ صحیح معنی میں لیبریشن آف مائن کا کام ہے بھارت کے سب لوگوں کو اپنے اپنے پیماغوں کو گلامی سے مکت کرنا بہت 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 دھر بہت دھر ہمارے ساتھ اس کریکٹر میں شامل ہونی تھے بہت بہت دھر دھر بہت 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 بہت